ارسلان کا فون تھا نہیں میں نے کیا تھا لیکن وہ اٹھانے رہے شاید سو گئے ہو گئے ارسلان کو خبر تو مل گئی ہوگی جی فرکان نے اب تک بتا دیا ہوگا تم پریشان مت ہو دل چھوٹا مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا کیسے دل چھوٹا مت کرو صبح شام عمر کے تانے ملتے رہتی بچہ نہ پیدا کرنا پر میری ساس مجھے بانچ قرار دینے پر تولی ہوئی ہے میرے ہر کام میں کیرے نکالتی رہتی انہیں تو میری شکل سے اتنی نفرت مجھے سمجھ نہیں آرہا وہ اس چیز کے لیے مان کیسے گئی آپی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ان کی سازش نہ ہو ایسا کیوں کیا رہی ہو تو کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا دعا کرو کہ ہمارے حق میں سب اچھا ہی ہو انسان دنیا سے ہر جنگ جیت سکتا ہے لیکن گھر آکے اپنی اولاد کے سامنے ہار جاتا ابھی آپ نے بالکل جیت نہیں کیا آمیر بہت اچھا لڑکا فرقان سے تو بہتری تھا پیٹا تم لبنہ کے وزاج سے واقف ہو نا دو تھپڑ رکھ کے اس کے موپے مارتے نا ابھی آپ سارا عشق کا بھو تو تر جاتا اس کا بے حصی کی بھی حد ہوتی ہے نہ ماں باپ کی عزت کا خیال رکھا اس نے اور نہ ہی خاندان والوں کی کیا جواب دیتے پھریں گے ابھی ہم دنیا والوں کو بیٹا آپ جو ہوگا سو دیکھا جائے گا دیکھا تم نے ماں باپ کو دکھ پہنچا کر کوئی والات خوش نہیں رہتی ممی دوڑا کھولے کیا ہو گیا ممی مبارکو میری دعائیں کبول ہو گئی ہری کیا ہو گیا پاگل ہو گیا لبنہ کی گھر والے مان گیا ہے ہاں پاگل ہو گیا ہے سبی اس طرح تم نے گھر کو اٹھا لیا ہے سر پہ بابا لبنہ کی گھر والے مان گیا ہے اب آپ دونوں نے جا کے اس کے گھر پہ رسنا مانگنا ہے ہوگی موسیقی